دیوالی نزدیک آتی جا رہی ہے اور دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں کیوں کیونکہ کلیش اتنا زبردست ہو رہا ہے اور اس کلیش کے اندر کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ سنگم تھری کو جھٹکا کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں نمسکار میرا نام ہے امانی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل مندیٹس سنگم تھری نے ایک بڑا دعف کھلیا تھا مطلب اتنے ساری سٹارکاسٹ آل لیڈی ہے آجہ دیوگن ہے اکشہ ہے رنویر ہے لائن لگی پڑی ہے ٹائگر شوف ہے دیپکا ہے کرینہ ہے ان سب کو ملانے کے بعد بھی لگ رہا تھا کچھ کمی ہے تو چلبل پانڈے کے انٹری کرائی جاری تھی یعنی سلمان خان اب سلمان خان انٹری کریں گے کیمیو کریں گے تو ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے وہ جڑتی ہے فلم کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اب یہ ایک بڑا دعف کھیل دیا تھا ہے روحی شیٹی نے لیکن اچانک سے اب لگ رہا ہے جو اچانک سے حالات بدل گئے جذبات بدل گئے وقت بدل گیا وہ سب ہو گئے اچانک سے اور اس کا اثر ہونے والا ہے سنگم تھری پر کیوں کیونکہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سنگم تھری کے اندر جو کیمیو تھا جو انٹری تھی سلمان خان کی وہ ہو گئی ہے کینسل کٹ کیوں تو اب دو وجہ بتائی جارہے ہیں کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ چودہ تاریخ کو جب یہ فلم شوٹ ہونا ہے کیمیو شوٹ ہونا ہے جس تاریخ کو ریلیس تھا اس دن بابا صدقی کی موت ہو گئی گولی مار دی گئی اور مردر کر دیا گیا ان کا اور وہ صدمہ لگا اس دن سلمان کے پاس اب ٹائم نہیں تھا نہیں دے پائے تو اس کے بعد وہ ڈیٹ آگے نکل گئے کیونکہ اب تو فلم آگے آگے لگی ہوئی ہے تو اب وہ ٹائم ہی نہیں تھا آگے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا وجہ ہے یہ بتائی جارہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پورا سیکونس چل رہا ہے دھمکی کا اور بشنوی گینگ کا اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سلمان خان تھوڑا خوف میں ہے تھوڑا پریشان ہے اور اسی لئے بگ باؤس بھی شوٹ کرنے کا ان کا من نہیں کر رہا ہے کیونکہ اتنی نیگٹیوٹی چاروں تر پھیلی پڑی ہے اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں سلمان خان پر پڑھ رہا ہے اور وہ اب ہی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا فلم پر ریاکشن ہوگا اس کا یہ اب دیکھو جو آجے دیبگن کے فین ہے وہ تو فلم دیکھنے کسی بھی حالت میں پہنچیں گے پہنچیں گے لیکن اس فلم کو نقصان کیوں ہوگا نقصان اس لئے ہوگا کیونکہ جو بھائی جان کے فینس ہیں سلمان خان کے فینس ہیں وہ شاید فلم دیکھنے کے لئے اب نہ جائیں کیونکہ اس میں سلمان خان کا کیمیو نہیں ہے حالانکہ جتنی خبر آئے کہ کیمیو ویسے بھی بہت چھوٹا ہونا تھا کوئی بڑا کیمیو نہیں تھا لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ بھی لاس میں اینڈ کریڈٹ میں ان کو انٹری کرنی تھی لیکن وہ بھی اپنے آپ میں ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا لیکن وہ جو اپک کروس آور تھا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے یونیورس کی فلموں سے یہ تو دوسرے یونیورس کی فلم تھی چلبل پانڈے تو ایک دم الگ جگہ تھی دبنگ اور وہاں سے لے کے آنا تو ایک دم نئی طرح کی سوس تھی کہ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کریکٹر لے کے آنا فلم کے اندر لیکن باقی خبریں بھی ابھی سنگم 3 کے لئے بہت اچھی نہیں ہیں کچھ کچھ جھٹکے لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسے میں آپ دیکھنا ہے کہ بھگوان کا نام تو انہوں نے لے لیا ہے تو بھگوان پر سب چھوڑ دیا ہے تو بھگوان سب صحیح کریں گے یہ تیہ ہے لیکن باقی جو باکس آفیس کے ریپورٹ رہے گی جو ایڈوانس بوکنگ کے ریپورٹ رہے گی وہ آپ تک ہم ضرور لاتے رہیں گے ہم تو امید کر رہا ہے کہ سنگم 3 بھی چلے ہم تو کہہ رہے ہیں بھول بھولی ہے 3 بھی چلے فلمیں اچھی بنتی ہیں تو فلمیں چلنی چاہیے اتنا اتنا پیسہ لگا ہے فلموں میں فلمیں ساری چلنی چاہیے اور سنگم 3 کو کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن جھٹکے لگنے پر کچھ سپیٹ تو کم ہوئی جاتی ہے گاڑی کی تو اسی طرح کے جھٹکے ہیں دیکھتے ہیں باقی جو اپ ڈیٹ ہوگا آپ تک ضرور لکھے آئیں گے نمسکار